آئیے ہم سب اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور پرمشور کا دھنواد کریں گے پویتر آتما ہمارے بیچ میں ہے کتنے لوگ مشواز کرتے ہیں کہ پرمشور ہمارے بیچ میں ہے آج میں کہہ رہا ہوں کہ آج کی رات جو ہے موچوں کی رات ہے چرچی شمسی کے نام میں پویتر آتما آج آپ کی زندگیوں میں آسیز دینے کے لیے جا رہا ہے لیکن اگر آپ مشواز کرتے ہیں تو پرمشور کام کرنے والا ہے بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں کرے کہ ایک پتھر اسرائیل کے اندر جب ایک بھمن بنانا تھا پرمشور کو سلیمان کو بھی اور نیمیا کو بھی تو ان پتھروں کی کبھی بھی جو انہوں نے فٹنگ کی ان کی آواز نہیں آئی کیوں نہیں آئی کیونکہ ان پتھروں کو باہر تیار کیا گیا تھا آج بہت سارے لوگ کوششن کرتے ہیں کہ پرمشور میری زندگی میں اب تک کام کیوں نہیں ہوا میری لائف میں یہ دکھ کیوں میری لائف میں یہ سمسیہیں کیوں میری لائف میں یہ سمسیہیں کیوں آج ہر ایک وقتی کوشن کر رہا ہے اس بات کے لئے لیکن یاد رکھنا پرمیشور آج رات آپ کی کٹنگ کر رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ دکھ کی کٹنگ ہوگی آج رات اس کرتے کی کٹنگ ہوگی آج رات چرچ آپ کا بشواس وہ کٹنگ کرنے والا دن دپریشن کی آج ان سمسیاؤں کی کٹنگ کرنے والا پرمیشور میں دیکھ رہا تھا ایک جگہ ایک مستری میری ٹائل ٹوٹ کی اور میں نے ایک وقتی کو بولا کہ آپ ایک ٹائل لے کر آؤ اور یہاں پر لگا دو اور وہ اتنا بڑا پتھر لے کر آ گیا اور اس نے اس کی کٹنگ کرنا شروع کر دیا میں اس کو بول رہا تھا کہ میرا پیسہ کیوں خراب کر رہا ہے جب پتھر ہی اتنا لگنا تھا تو یہ اتنا ہی لگانا تھا بولتا ہے کہ یہ پتھر جو ہے پیچھے سے اتنا بڑا ہی آتا ہے یہ ہو سکتا ہے دکھ کا پتھر ہو ہو سکتا ہے یہ سمسیاؤں کا پتھر آپ لئے گھوم رہے ہوں لیکن آج رات میرا پرمیشور کٹنگ کرنے والا اس پتھر کی ایشو مسیح کے نام میں ہے اور وہ صحیح جگہ فٹ ہوگا اس مسیح نے جب تک اس کی کٹنگ کیا جب تک وہ پتھر فٹ نہیں ہوا اچھے سے فٹ نہیں ہوا اور جب وہ فٹ ہو گیا بولتا ہے کہ آپ دیکھو آپ بلکل برابر ہو گیا ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کا چرچ میں آنا آج کٹنگ کرا کر جانا ہے اپنی سمسیاؤں کی اور اس کے بعد گھر جاؤ گے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو فارم بھرا ہے آپ کی پتھر صحیح جگہ فٹ ہونے والا گورنمنٹ چوب میں ہے آپ کا بچہ آپ کے لئے پتھر ہو سکتا ہے آپ کا باپ آپ کے لئے پتھر ہو سکتا آپ کی امام آپ کے لئے پتھر ہو سکتی ہے لیکن ایشو مسیح جب آیا اور اس نے کہا کہ مارتہ پتھر کو ہٹا کیونکہ یہ فٹ ہو گیا ایشو مسیح کے نام میں آپ اتنی دور سے چل کر یہاں پر آئے ہیں میرا پرمیشور آج آپ کی فٹنگ کرے گا تھوڑے دن کے بعد آپ کو سشکبری ملنے والی ہے نہ تھوڑا چلے گا نہ تھلوار چلے گی نہ کوئی مشینری چلے گی لیکن ایشو کے بچن سے آج میں کہہ رہا ہوں آپ کے مکان کے پتھر لگنے والے ہیں چرچ ہیشو مسیح کے نام میں آپ ایک پتھر لگا کر جا رہے ہیں یہاں ہاتھ اٹھا رہے ہیں پتھر لگا رہے ہیں آپ آپ پرمیشور کے لئے تاڑی بجا رہے ہیں چھوم رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ چرچ اپنے دیوار کے لئے ایک پتھر تیار کر رہے ہیں آپ کا ہر سنڈے یہاں پر آنا اپنے لئے ایک دیوار بنانا ہے میں کہہ رہا ہوں لینٹر پڑھنے والا چرچ آپ کا ایشو مسیح کے نام میں آئیے ہم سب لینٹر ڈالیں گے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اگر آج آپ سور کی اور ہاتھ اٹھا رہے ہو تو آپ لینٹر ڈال رہے ہو اور یہ پرمیشور ہے آج آپ کی زندگیوں میں کام کرے گا پویتر آتما جی اس سمیں پرمیشور میں ان سب کے لئے ہاتھ اٹھا کر پراتھنا کرتا ہوں پرمیشور اور میں تجھے دنڈوت کرتا ہوں تیری ویدی پر آ کر میرے پربو سچ میں تُنہیں اس لئے رکھا تُنہیں کام موسیٰ اپنی پراجہ کے نو اپنی پراجہ کے اور ابراہم عساق نے بھی اپنی پراجہ کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پرمیشور تُنہیں ان کی پراتھنا کو سنا اور پویتر آتما جی پراجہ کے پاپ کو شما کیا میرے پتا یہاں پر جو بھی کوئی کسی سے گناہ کوئی گلتی کوئی اپراد ہوا ہے میرے پتا پرمیشور سچ میں یہ شمسی کا لو ہمارے لئے بہا دیا گیا یہ شمسی نے سچ میں کروز پر ہمارے لئے جان دی اور پویتر آتما میں آپ سے پراتھنا کرتا ہوں پرمیشور کہ آج جتنے لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں پرمیشور کہ کس طریقے سے کس ڈھنگ سے یہ چرچ میں آئے ہیں میرے پتا پرمیشور آج یہ کھالی آت واپس نہ جائیں شمسی کے نام میں میں کہاں کہ سچ میں آج چرچ آپ کی پرموشن ہوگی شمسی کے نام میں آپ کا بشماس آپ کے اترقی دلائے گا آج راتی شمسی کے نام سے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں پویتر آتما میں پراتھنا کرتا ہوں پرمیشور جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھائیں میرے پتا جو مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں سمجھ پرمیشور ان کی زندگیاں بدل جائیں ان کے گھر میں آج سیاسی شیانہ سٹارٹ ہو جائیں شمسی کے سامرتی نام میں ہر ایک بندھن ٹوٹنے پائیں ہر ایک شراب جانے پائیں ہر ایک جادوٹوں نے ختم ہونے پائیں پویتر آتما تیرے در پر آنے والے لوگ مانگنے والے لوگ نراش نہیں ہوں گے آج شمسی کے نام میں ہر ایک گھٹنا ٹکے گا ہر ایک جیب انگی کار کرے گی شمسی پرمیشور پویتر آتما میں پناتھنا کرتا ہوں پرمیشور سورگ کیوں رات اٹھا کر کے میرے پرمیشور جب تیرا کلام کھولے آج میرے پتا پرمیشور ان کے گھر میں باریشانہ سٹارٹ ہو شمسی کے نام میں آج پویتر آتما جائسے ہی اپنے گھر پر لوٹیں میرے پرمیشور ایک نئے چمتکار کو دیکھنے پائیں ایشو مسی کے نام میں میرے پربو میں وشواس کرتا ہوں ان کا وشواس سچ میں آج پویتر آتما جی سورگ سے تو دیکھ رہے ہو اور پرمیشور ان کے اوپر تو دیا کر ایشو مسی کے نام میں سب کہیں آمین آمین چھومتے ہوئے ناستے ہوئے فرشیب کریں گے بھائی کے ساتھ جو بھی مانگیں گے وہ ہی مل جائے گا پھر سے کہوں جو بھی مانگیں گے وہ ہی مل جائے گا جب آپ فلم تھیٹر سے باہر نکلتے تھے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو لگتا تھا میں بہت اچھا گاتا ہوں ہاں نا ابھی جب آپ میرے ساتھ گا رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں پرمیشور کا آتما کام کر رہا ہے آپ کو کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن میرا پرمیشور آپ کے کپڑوں کو نہیں آپ کی آتما کو دیکھ رہا ہے آپ جتنا سچائی کے ساتھ ہیردے کی سچائی کے ساتھ گائیں گے اتنی حیلنگ ہوگی آج ہی شماسی کے نام میں آپ کی آسی سے کھلیں گی ہاں ہاں پھر سے گئیں جو بھی مانگے گے وہ ہی مل جائے گا جو بھی ڈونٹے گے وہ ہی پائیں گے کھٹ کھٹ آئے تو کھل جائے گا یہ ہوو یہ ہوو یہ ہوو موسیقی 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 ہونے چاہیے بھیٹ آپ کی کمجور ہے میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی تالیوں کی آواز میرے کان میں لیا اور اوپر کہاں جائے گی ہاں 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 سارے بلہ ہالیلویا اب آ رہی ہے آپ کی آواز آئیے ہم سب اپنے سر پر ہاتھ رکھیں اور ایک ہاتھ رکھیں گے دو ہاتھ رکھنے کا مطلب ہے آپ پادری سے تنگ آگئے ہیں کہیں لوگوں نے دو ہاتھ رکھے ہوئے ہیں آپ ایک ہاتھ رکھیں پویترہاتمہ جی میں پراتھنا کرتا ہوں پرمیشور کہ آج اس سمیں میرے پیتا پرمیشور تیرا انگرہ ہونے پائے آج جتنے لوگ live دیکھ رہے ہیں میرے پیتا پرمیشور اور جو لوگ آج بڑی بھکتی کے ساتھ پرمیشور یہاں پر آئے ہیں پویترہاتمہ جی آج کوئی بھی جنکھالیات واپیس نہ جانے پائے ایشو مسی کے نام میں میرے پیتا آج اسی سمیں ان کی سٹوری ان کی پرستیتیاں بڑھل جائیں ایشو مسی کے نام میں ان کا موسم چینج ہونے پائے آج رات سے ان کا bad season جانے پائے good time start ہونے پائے آج سے آپ کا bad time جائے گا good time start ہوگا ایشو مسی کے نام میں بشواس کرنے والوں کے لیے پورا ہوگا ایشو مسی کے نام میں بلو آمین میں کہہ رہا ہوں کہ سب instruction کا پالن کریں گے mask لگائیں گے آپ سو دو سو لوگ سارے بیٹھے ہیں یہاں پر تو mask لگائیں گے بلو hallelujah آپ کو مجھے چہرہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے پرمیشور آپ کو پہچانتا ہے بلو hallelujah پویترہاتمہ آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے بلو hallelujah hallelujah ہاں جی ہاں جی جلدی جلدی گوائی کے ساتھ پربو آپ کے جیون میں کام کرے بلو hallelujah hallelujah میں کہہ رہا ہوں کہ میں آسنڈے بتا رہا تھا کہ پرمیشور کے بھون میں کیسے آتے ہیں آپ پرمیشور نوٹ کرتا ہے کہ آپ پرمیشور کے بھون میں کیسے آتے ہیں بیل بولتی ہے کہ جب ایک بدوہ عورت بیج ڈال رہی تھی تو سمیہ میں یشو مسی چرچ میں بیٹھ کر یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کس پرکار ڈال رہی ہے یہ نہیں دیکھ رہا تھا وہ کتنے پیسے ڈال رہی ہے یشو مسی یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کس پرکار ڈال رہی ہے کس پرکار اور کس پرکار کس پرکار ڈال رہی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ پرمیشور اس بات کو دیکھتا ہے آپ کس پرکار سے بائبل پڑتے ہیں کچھ لوگ سیدھا کھولتے ہیں ایک لڑکا تھا اس کی کہانی بتا رہا تھا میں صبح کہ وہ کیا کرتے ہیں بائبل ایسے کھولتے ہیں ایسے اس کو وچن ملتا تھا پرمیشور میں نواز کوئی وچن دے بس اس کو وچن ملا کہ مت ڈر بیٹے میں ترے ساتھ ہوں اس نے کہا ہاں آج پرمیشور میرے ساتھ ہے اگلی بار اس نے پھر کھولا پھر اس کو ملا کہ جہاں بھی تو جائے گا میں تری رکشہ کروں گا بڑا خوش ہو گیا کہ ہر سنڈے مجھے ہر دین منڈے ٹیوزے ویڈنس دی تھلڈے فرائیڈے سچڈے جو بھی آتا ہے تینکیو بول رہا تھا کہ مجھے ایک اچھا وچن ملتا ہے ایک دن اس کو پرمیشور نے وچن دیا بول رہا ہے کہ پرمیشور مجھے وچن دے سوچ رہا ہے پرمیشور آج بھی میرے ساتھ ہے اور پھر ایسی ہی کر رہا ہے پھر کھول رہا ہے اس کو بیول کھولی اور اس میں لکھا یودہ اسکرونتی نے پہنس ہی لگا لی اب تو بھی لگا لی کہا یہ کیا آج کیسی بات کر لی پرمیشور نے وچن ملتا اور پھر بات بھی اپنے آپ کر لیتا کہا پرمیشور نے کہا ہے آج میں تری رکشہ کروں گا اپنے آپ بھی پروفیٹ بنا ہوا ہے اپنے آپ بھی بچن کھول رہا ہے اور ایسے کھول رہا ہے بائی بھال کچھ لوگ صبح اٹھتے ہیں ان کو جلدی ہوتی ہے اور وہ بائی بل ایسے کھولتے ہیں جتھے بھی کھول گی بھائی صاحب کھول گی بس آج یہ آئی بچن ملا ہے اور اس میں لکھا کہتا ہے یودہ اس کی روتی نے پانسی لگا لی اور اب تیری باری اس کا مطلب اور سی سمیں وہ ڈر گیا لیکن میں آج یہ ہی بتا رہا ہوں کہ جب اگر آپ سڑک left اور right دونوں طرف دیکھ کر cross نہیں کریں گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی ڈرک کچل دے گا ان لوگوں کو آپ کو بائی بل پرانا نیم اور نیا نیم آپ کو ساتھ ساتھ پڑھنا ہے آپ کو پرانا نیم بھی ایک پیج پڑھنا ہے نیا نیم بھی پڑھنا ہے آپ کی capacity جتنی ہوگی اگر آپ کا سعی دھنگ ہے پراتھنا کرنے کا بائی بل پڑھنے کا میں کہا رہا ہوں کہ آج اتر جو دس سال ہوگے لوگوں کا نہیں ملا دس منٹ میں دلاؤں گا چر چیش مسیح کے نام میں یہاں پر پراتھنا کر رہا تھا یہاں پراتھنا کر رہا تھا اور کہا رہا تھا کہ یہ شو مسیح کروس پر چور اور ڈاکو ہے اور ڈاکو کہا رہا تھا یہ شو مسیح کو بول رہا تھا وہ رہا تھا کہا اگر تُو بھگوان ہے تو کہا مجھے بھی بچھا اور تُو بھی بچھا یہ تُرے کو مارنے والے اور میرے کو ہی مارنے والے ہیں اور سی سمجھ یہ شو مسیح نے کہا تیری پریئر میں تھوڑی در میں لوں گا لیکن ایک ساتھ میں چونڈ تھا اور وہ بول رہا تھا کہتا ہے پربو جب تُو سورگ لوگ میں جائے تو کہا میرے اوپر جرور دیا کرنا بولتا ہے آج کہتا ہے کل نہیں کہتا ہے آج ہی تُو میرے ساتھ سورگ لوگ میں جائے گا یہ شو مسیح کے نام میں کیونکہ میں نے تیرے سنتا ہے بولا ہالیلویہ ہالیلویہ داؤد جب بھی جاتا ہے داؤد سے اینجل نے پوچھا بولتا ہے کہا ہے کہ تجھے کیا چھائیے اینجل پوچھ رہا ہے داؤد سے کہا ہے کیا چھائیے کیونکہ داؤد کو پتا ہے چرچ میں کیسے آنا ہے داؤد بولتا ہے کہ میں آنند کے ساتھ آنگا فاٹکوں میں پرویش کروں گا دھنیباد کے ساتھ پھر مانگتا ہے کہا ہے کہ میری ایک اچھا ہے کہا ہے کہ کیا ڈاکٹر انجینئر کیا بنا تیرے کو سواردود پوچھ رہا ہے کیونکہ جب گھر سے چلتا ہے داؤد داؤد ہستا ہے انجوئے کرتا ہے تیار ہو کر نکلا ہے کچھ لوگ گھر سے نکلے ہیں کہ چل یار چبردستی نکلے ہیں ماں نے کہا ہے چرچ جانا ہے یا کہیں اور تو ایسے کر رہی ہوں گے پانشٹر جی نے کہا چرچ نہیں آئے گا وہ گودہ ہو جانا جلدی چل چل چرچ جانا پینا ہوا پانشٹر کہا ہے نکسان تاہی ہوندہ ہے چل 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 دیا چلتے ہیں لوگ چرچ آتے ہیں جبردستی چرچ مت آؤ ڈیابل کہہ رہی ہے کہ آنند کے ساتھ آنا آنند کے ساتھ آپ کس سے ملنے کے لیے آئے ہیں خدا سے ملنے کے لیے آئے ہیں آج کہوں کہ آج مجھے چرچ جانا ہے اپنے پربو کے گھر میں جانا ہے خدا سے ملنے کے لیے آپ کیا سوچ رہے ہیں یہاں کوئی پانشٹر کھڑا ہے ایک ہوا ہے میرا کہ آپ کے لیے آیے ہیں یسو مسی balcony کے نام میں آمین جب آپ چرچ ہے سنو آب یہوں گیں ہوں گی آپ کی جانا GEORڈی ہوگی کی آئی آب کی جانا جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ خش تھے جب آپ کی شادی ہوئی آپ خش تھے کہ نہیں ہماری کرا کے آپ کی شادی ہوئی خش تھے کہ نہیں اس دن آپ تے یار ہوئے تھے کہ نہیں خوشی تھی کھی نہیں ہاں جی ٹھیک ہے خوش تھی یہ بین جس دن اس کی شادی ہوئی جاٹ تو بڑا جا دلی والے جب آپ کی شادی ہوئی جب آپ دولے پر بیٹھ رہے تھے تو دلی میں خوشی تھی کھی نہیں کس بات کی خوشی تھی اس کے گھر دارہ رہا ہوں اس کو شادی کر کے لی آ رہا ہوں نا 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 بیج لے کے آ رہے ہیں یہ خوشی تھی کہ ہمیں ہم جا رہے ہیں اور دھیج ملے گا نہیں خوشی تھی ہمیں کہ آج ہماری شادی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ جب دولہ جاتا ہے تیار ہو کر جاتا ہے جاتا ہے کہ نہیں جب آپ چرچ آؤ تو تیار ہو کر آؤ کہ کیا اسے آنند مناتے آؤ لٹکتے اور کھٹکتے منتا آؤ کہہ خوش ہو کر آؤ میں اپنے خدا سے ملنے کے لئے جا رہا ہوں آج باتیں کروں گا ہمیں خدا سے ملنے کے لئے جا رہا ہوں آج میرا ہی کل کرا کرا ہوں گا yes thank you jesus میں کرا ہوں وہ بے وکوف ہیں وہ لوگ جو چرچ میں آنے کے بعد ان کے چہرے ہوتی ہیں ہی ہوں پتہ نہیں ساڈاکی ہوئے گا نہیں آپ کس کے پاس آئے ہیں انسان کے پاس نہیں آئے ہیں یہاں پر یہ شمسی کھڑا ہے ہالے لویا یہ گوائیاں ہر سنڈے ایسے ہی آتی ہیں جاں جاتا ہوں وہیں گوائیاں آتی ہیں میں کرا ہوں پرمیشور کام کرتا ہے کہ اگر آپ داؤد کی طرح گھر سے نکلے ہیں کہ آنند کے ساتھ کہ میں اپنے خدا سے ملنے کے لئے جا رہا ہوں ناستے گاتے ہوئے بس میں جھومتے ہوئے اور آ رہے ہیں کہ ہم خدا سے ملنے کے لئے جا رہے ہیں آپ بیمار تھے باہر تھے آپ کرجے میں باہر تھے اندر نہیں ہے یاد رکھنا آپ ڈپریشن میں تھے اندر نہیں ہو یاد رکھنا کہ جب پرمیشور نے ایک کوڑی کو چنگا کیا اور ہی سمیں اس کے پہلے پرانے نیم کے اندر تھا کہ اس عورت کو کوڑ ہو جاتا تھا آدمی کو کوڑ ہو جاتا تھا اس کے تکتی ڈال دیتے تھے گلے کے اوپر اور اس کو ایسے پکڑ کے بولتے تھے آدیش تھا کہ جہاں لوگوں کو بتاؤ اور وہ ایسے تکتی گلے میں ڈال کر ایسے گھومتا پھرتا تھا بولتا تھا میں نہ پاک ہوں نہ پاک ہوں میں کوڑی ہوں میں کوڑی ہوں اور مجھ سے سوگز دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ لیکن جب یشو مسیح اس کو ملا اسی سمیں اس کے اندر ایک آنند بھر دیا یشو مسیح نے یشو مسیح نے کہا کہ یہ لے آج سے تو شد ہو گیا ہے اور اسی سمیں اس کی تکتی کو پلٹ دیا اور اس پر لکھ دیا اس پر لکھا تھا کہ تو چنگا ہو گیا ہے اور اب تو یہ نہیں کہے گا نہ پاک ہے اب تکتی پلٹ دی گئی ہے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسی سمیں وہ پلٹ دی گئی اور اس پر لکھا تھا کہ میں چنگا ہو گیا ہوں چنگا ہو گیا ہوں چنگا ہو گیا ہوں میں اب نہ پاک نہیں رہا نہیں رہا نہیں رہا کیونکہ مجھے یشو نے پاک شاک کر دیا ہے چرچ آج میں کہہ رہا ہوں جتنے مجھے اون لائن دیکھ رہے ہیں چرچ آج آپ کی تکتی نہیں آج میرا خدا آپ کی قسمت پلٹ دے گا اسی سمیں کے نام میں آج آپ یہاں سے کھالیات نہیں جائیں گے آمین کہ لیکن ایسی آؤ جیسے داؤ دایا ہستے وے ناستے وے آرے گھر سے جبردستی مت ہو گھر سے لٹکتا ہوا بھائی شاہب آئی تو خرشی کے ساتھ تھی لیکن برابر میں بیٹھی ایک ویلی اے کڑی اتھے کچھ نہیں ہندا نیگٹیو کر دیا اس کو بشوانس رکھو میرا پرمیشور کہ آج تو میں ان کی باری لگاؤں گا کہ جو یہاں بیٹھ کر آنند منائیں گے آنند کے ساتھ آو آنند کے ساتھ آپ کسی میڈگر سٹور پر نہیں آئے آپ خدا کے دربار میں آئے ہیں آپ یشو کے دربار میں آئے ہیں میں ان لوگوں کے گھر نہیں جاتا ہوں ان کی ہیلنگ ہوتی ہے ان کے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں صرف بولتا ہے پرمیشور یشو مسی بولتا ہے حالیلویا ان کے کام ہو جاتے ہیں میں کہا ہوں لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ سٹائل ہے یہ بائبل میں کہہ رہا ہے داؤد دھیڑ بکریاں چگھاتا کہا بولتا ہے بول تجھے کیا چاہیے کہہ مجھے تو صرف چرچ میں گیٹ کھولنے کا کام دے دے گیٹ کی پر بنا دے آرے کیا مانگ رہا ہے پرمیشور سے گیٹ کی پر کا کام مانگ رہا ہے بڑی کرسی نہیں مانگ رہا ہے بڑا نام پیڑا پیسہ بڑا شورت نہیں مانگ رہا ہے بول رہا ہے کہ مجھے سیوا کرنے کے لیے ایک دن دے دے ایک دن یاد رکھنا اگر آپ سات دن میں سے ایک دن پربو کو دے رہے ہیں آپ کی پرمشکن ہونے والی یہیشو مسیح کے نام میں آپ کی آشیشیں کھلنے والی آجیشو مسیح کے نام میں بلسینگ آنے والی ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ آج میں کہہ رہا ہوں جو بھی کوئی یہاں پر وشواس کے ساتھ اگر آنند مناتے بھی آیا ہے وشواس کر رہا ہے کہ میں خدا کے گھر میں آیا ہوں آج کھالی آتا نہیں جاؤں گا میں کہنا ہوں سکتا ہے کسی کو کینسر ہوگا ہوں سکتا ہے کسی کی ریپورٹ میں پرابلم سوں گی ہوں سکتا ہے کسی کو لنگڑا ہوگا لیکن آپ باہر ہوں گے لنگڑے یہاں پر بلکل سیدھے ہیں ایشو مسیح کے نام میں فیلنگ کرو کہ آج ہم سیدھے بیٹھے ہیں میرا پرمشکر میرے ساتھ ہے میں نے کہا بیمار آپ تھے اب نہیں رہے ایشو مسیح کے نام میں میں آج آپ کو گواہی دکھاؤں گا کتنے لوگوں نے دیکھا تھا پچھلے سنڈے سے پچھلے سنڈے کہ ایک لڑکی پیارا لائز تھی تھی کے نہیں میں آج پر چاہر کے بعد آپ کو سپیشل گواہی سناوں گا پہلے وہاں دکھاؤں گا سکرین پر پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ کیسا تھا اور کیا ہوا اس کا مطلب آپ کو پتہ لگے کہ پرمشکر یہاں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ نہیں سمجھ پارے اس بات کو جب آپ یہاں پر آئے ہیں آپ ایسا بلیو کر کے آئے ہیں کہ ہم خدا کے گھر نے آئے ہیں خدا کے آج کھالیات نہیں جائیں گے چرچی شمسی کے نام میں پرمشکر آپ کو چھوئے ہاں ہاں گواہی سنیں گے باپائی بہت بہت بڑی گواہی ہے یہ بہن بطاری کے دس سال سے ان کے یوٹرس میں رسولی تھی اور یہ بہت پریشان تھے انہوں نے بہت دوائیا کروائی پر کوئی فرق نہیں پڑا اور ڈاکٹرز نے ان کو بولا تھا کہ آپ کو آپریشن کروانا پڑے گا پر جب یہاں میٹنگ میں آئے اور آپ نے لائی پروفیسی کیا کہ جن کا یوٹرس میں رسولی آئے وہ اڑنے کے لیے جا رہی ہے اس بہن نے رسیب کیا اور بتا رہا ہے کہ وہ دس سال کی رسولی دھوائی بن کر اٹھ چکی ہے آلیلویو خدا کی نظات کے کام دیکھو خدا کی نظات کے کام دیکھو خدا کی سارے بلہ ہالیلویو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو دس سال سے بچے دانی میں بچے دانی میں رسولی تھی اور آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ رسولی یہ کینسر کا جنم لے لیتی ہے اور یہ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ یہ مجھے سانہ سال سے جانتے ہوں یہ لوگ وہ لوگ ہیں جن کو ہیلنگ نہیں ملی جن کو چھٹکارا نہیں ملا جو ڈوکٹروں کے پاس دبائیاں کھاتے تھے لیکن ان کو کسی نے بتایا ہے کہ پروفیڈ بجندر سنگھ میشٹری میں جا آج تری ہیلنگ ہوگی آج آپ چمتکار کو دیکھ رہے ہیں میرا ہی کل دیکھ رہے ہیں چرچ آپ کے سامنے ہیں تعریف کرو چور سے ایش مسیح کے نام میں سنیں گے اس بہن کے موں سے گوائی سارے آنے جائے مسیح دی جی میرا نام ناجی ہے پروفیڈ بجندر سنڈے نو آئے سی گے پاپا جی پہسی کر رہے سی گے جنہ دے پہ جوٹرس بچ رسولیاں ہیں تو وہ ہاتھ رکھو میں اس ورلڈ نو رسیو کیتا ایکی تریگ نو جا کے میں آلٹرہ آسانڈ کروایا میری رسولی توہاں وان کے اڈ چکی ہے سارے بولا ہالیلویا دیکھو یہ بہن ایسے نہیں رو رہی اس کی آنکھ میں آسو ہے کیوں رو رہی ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ کینسر کا جنم لے لیتی ہے پرابلمز تھی پریشان تھی یہ بہن اور سنو پرابلمز تھی پرابلمز دس سال سے کوئی بچہ نہیں آپ کے پاس ایک بیٹی ہے آپ کے پاس پندرہ سال کی لیکن اس کے بعد رسولی ہو گیا بچہ دانی میں اور آپ یہ دیکھیں کہ اس ریپورٹ میں یہاں پر رسولی بتائی گئی ہے اور یہ ادھر جو ریپورٹ ہے کہ بالکل نورمل ہے نورمل ہالیلویا ہالیلویا انوینٹنگ وارٹر اوئل لیا اور گلیو کیا اس نے چرچ میں آنے کے بعد کہ پروفٹ جی بول رہے ہیں میں رسیب کروں گی اس پرفیسی پر آپ بشواف کر رہے ہیں کہ نہیں چرچ یہ گواہی سچی ہے کہ نہیں ارے خدا سچا ہے کہ نہیں میں کہا رہا ہوں کہ اے شک نہ کرنا پویترہ آتماعز تمہارا بھی نمبر لگانے والا اس شمسی کے نام میں یہ پرمیشور ہے یہ پویترہ آتماعز آپ دیکھ رہے کہ یہ بہن رو رو کر گواہی بتا رہی ہے کہ مجھے یوٹریس میں رسولی ہو گیا لیکن کس نے ہلنگ دی میرے پربو نے دی کہ نہیں کتنے ٹائم سے جانتے تھے آپ پربو کو میں چار مہینے سے آپ کو لائیو دیکھتی تھی صرف چار مہینے سے چار مہینے سے پربو کو جانتے تھے ایک عورت کو میں جانتا ہوں جو چار سال سے پربو کو جانتی ہے لیکن اس کی رسولی گایا پھنی ہوئی چار مہینے سے رسولی گایا پھو گی اس کا مطلب یہ کہ پرمشور دیا کرنا جانتا ہے وہ اپنے بیگانے نہیں دیکھتا وہ کوئی جاگت بات نہیں دیکھتا وہاں آپ کا من دیکھ رہے آپ کا بشواس دیکھ رہے اور یہ بین آج گواہی کے ساتھ ہے اس و مسید کے نام میں کس نے بتایا تھا آپ کو مرسی کے بارے میں سر میں تو ویسے ہی آن لائن دیکھتی تھی ویسے ہی تکے سے لگیا نہیں نہیں اچھے لگتی آپ کی ہیلنگ دیکھتی تو میرے کو بھی مشواشتہ بھی ایک دن میں آپ کے پاس جروع رہوں گی ہیلنگ ہیلنگ منسٹری دیکھ رہی تھی اور پرمشور نے چمتکار کر دیا بولا ہالیلویا سچ میں یہ پرمشور ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اور آج میں اس کے لئے بھوشیوانی کرتا ہوں جان پرمشور تو یہ بیٹا دینے کے لئے جارہ یشو مسیقے سامرتی نام میں امین میرا رب یہ ہو واق ہے جو خود تیرے تیوالا ہے میرا رب یہ ہو واق ہے جو خود تیرے تیوالا ہے ایک نعرہ ایک ہیلنگ ہوگی آج بولو یشو مسیقی جائے اس کے ساتھ گئیں گے بولو یشو مسیقی جائے بولو یشو مسیقی جائے اللہ علیلویہ ہندی ہندی پروفٹ جی بہت بڑی گواہی ہے یہ ماتہ اپنے بیٹے کی گواہی دے رہی ہے یہ بتا رہی ہے کہ ان کے بیٹے کو سات سال سے گرتے میں پتری تھی اور انہوں نے ڈاکٹر کو بھی دکھایا پر وہ پتری نہیں نکلی اور یہ بتا رہے ہے کہ یہ یہاں پریٹ آور پر انہوں نے کال کیا اور انہوں نے پروفٹی کو ریسیف کیا یہ بتا رہے ہے ان کا بیٹا سات سال کی پتری سے زیاد ہو چکا ہے ریپورٹ نورمل آ چکی ہے بولو یہ سو مسیح کی جائے بولو یہ سو مسیح کی جائے بولو ہالیلویہ آپ کے نا ایکشن میں کمجوری ہے کچھ لوگ بشوات اچھا پادری کرا جائے بھائی سن تو لو آج آپ کو ایک گواہی بتا رہا ہوں اور کتنے لوگ جانتے ہیں عویل سنگھ چوٹالا کو کتنے لوگ جانتے ہیں جانتے ہیں نا دیوی لال کو جانتے ہیں کہ نہیں آپ ہریانے میں جانتے ہیں نا میں اس کی طرف سے ایک گواہی بتا رہا ہوں میری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے کہ رادور کے اندر جب میں چھوٹا ہوتا تھا میں پڑتا تھا ادھر اور رادور میں ایک ہریجن ویکتی وہ کیا کرتا وہ اپنے موہ پر پینٹ کر لیتا اور اس کی پگڑی پہن لیتا اس کے جیسی نکل کر لیتا اور جب بھی اس کے گاڑی آتی جو ٹالا کی اس کے سامنے کرتا کہتا نارے لگا رہا ہے لیڈر کے اور وہ کوئی دن ایسا نہیں چھوڑتا نکڑ کیا گلی کیا لیکن ایک دن وہاں پر کہ جرنل کی سیٹیں ختم ہوگی الیکشن آیا سڈیول کانسٹ کے اندر اور دیکھو اس ویکتی کے اندر پر میشور نے ڈال دیا ملتے کہہ رہے کہ یہاں پر میں کس کو دوں ٹکٹ لڑنے کے لیے وہ جو سڑک پر کھڑا ہو کر جس کے پاس دس رپے جیم میں نہیں ہوتے تھے صرف وہ نارے لگاتا تھا اور اس کے بعد اس کو ٹکٹ ملا اور وہ ستان پر ایمیلے بن گیا الیلویہ لوگوں نے دیکھو کہ اس کو ووٹ دیا آپ سمجھ رہے گا نہیں اگر ایک انسان کے نارے لگانے والا ویکتی ایمیلے بن سکتا ہے تو آپ خدا کے نارے لگانے والے پر میشور کے نارے لگانے والے آج اس بھگوان کے نارے لگانے والے میں کہا ہوں ییشو مسیح کا نارہ لگانے والا کہیں سے کہیں جا سکتا ہے سمجھ رہے گا نہیں بولو یہ شو م grandmother کیجے بولو یہ سو م sued کیجے بولو یہ سو م personalized کیجے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں پتھری کنے ٹیم تو سی ماتا پتھری آٹھ рай Carolyn سال تھی آٹھ nor سال تیں پتھری سی کی پھر دوائی دو این ہی کھا دی دو دوائنщо دس صور دوائی لین ہی ن 제 عورستہ دوائی لین ہی ن جا borستہ mun 형تیرار MMA لین طğanہ間 پھر اتھے کی میں ٹھیک ہویا میں پریٹ آور تے پھون کران دیتی پریٹ آور تے پھون کران دیتی کوئی نوینٹنگ وارڈ رویل دیتا ہوں نو ہاں دیا نوینٹنگ وارڈ رویل دیا اور پتری باہر آگئی اب کوئی پتری نہیں ہے تاریف کرو چورت سے اسمسی کا نام میں دیکھو نون لگی نا پھٹکڑی پیسے لگے نہیں نا اس کے پرمیشور نے ایسے ہی بلیسنگ دے دیا میں کیا رہا ہوں جیتنے مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں جو یہاں بیٹھے پترییاں پار جائیں اسمسی کا نام میں اگر آپ ریسیف کر رہے ہیں میں کیا رہا ہوں کہ وہ شوگر ہے شوگر نورمل ہو جائے اسمسی کا نام میں پی پی نورمل ہو جائے اس کے پر کر جائے آدھرات اتر جائے اسمسی کا نام میں میری ایک وہ میرے بیٹا ناو سال تے کام بھی نہیں کر داتا ہون نوکری بھی لاغیا ہو ہون نوکری بھی لاغیا ہون دا پر میں سار دامتا نیباد کر دیا جس ترو میرے کام بنا جس ترو سابدہ بنا ہون دا پر میں سار سابدہ کرے ہالیلویہ 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 ہون دا پر میں سار دا تنیباد کر کرکہ ٹھیک ہو گیاں وہ دے کورڈے کھا کھا کے ٹھیک ہو گیاں اپن میں سردہ میں بہت بہت تنیباد کر دیاں ہلیلویہ بلو یہ سو مسیح کی جائے بلو یہ سو مسیح کی جائے ہلیلویہ بھائی صاحب اس نے جوانوں کو بھی فیل کر دیا دیکھا نا کیسے گوائی دے رہی ہے اچھل اچھل کے بتا رہی ہے کہ یہ سو مسیح کا تنیباد کر دیا جس کو درد ہے اسی کو پتا ہے باقی لوگ مجاک اڑا سکتے ہیں میری بات سمجھ رہے کہ نہیں سنیں گے ہندی ہندی پاپا ایک بہت بڑی گواہی ہے یہ بہن بتا رہی کہ ان کو دس سال سے گٹھیا کی پروپلم تھی اور چھ سال سے ان کو سانس کی پروپلم تھی جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے ان کو بولا تھا کہ آپ کے کڈنی ڈیمیج ہو جائے گی آپ کا ہارٹ ڈیمیج ہو جائے گا اور آپ کو آگے بہت پروپلمز آ سکتی ہے اور آپ کی جو دوائیہ ہے وہ لائف ٹائم چلے گی یہ بہن بتا رہی کہ جب یہ یہاں میٹنگ میں آئے اور آپ سے لے ہند پریر کروایا اور آپ نے ان کے لئے پروپیسی کیا تھا کہ پرمیشن آپ کو جلدی آزاد کرنے کے لئے جا رہے ہیں یہ بہن بتا رہی کہ پرمیشن انہیں دس سال کے گٹھیے سے بلکل آزاد کیا ہے بولو یہ سو مذی کی جائے بولو یہ سو مذی کی جائے آپ دیکھو بما سیر چلی گئی پتھریاں چلی گئی رسولیہ کینسر کی چلی گئی آج صبح میں سنڈے بھی گواہی سن رہا تھا کہ ایک بہن کو بتایا کہ کینسر کا آپریشن کرانا پڑے گا لیکن وہ بھاگ کر کہتی میں ہسپٹر سے چھٹی لے کر میں ادھر آگئی چرچ میں اور اس کے بعد ایک ہی سنڈے کے اندر اس کی ہیلنگ ہوگی آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہن کو گٹھیا بیا تھا اور آج دیکھو گواہی کے ساتھ ہے ہاں جی ہاں جی سنیں گے مجھے دس سال سے گٹھیا تھا اور میری ہر ایک نس نس میں اور جوڑوں میں بہت پہن دیتا تھا اور ڈاکٹر نے مجھے یہ بولا تھا کہ لائف ٹائم آپ کی دوائی چلے گی یدھی آپ نے دوائی چھوڑی تو آپ کا ہارڈ یا کرنی کوئی بھی ڈیمیج ہو سکتا کسی بھی ٹائم لیکن میں نے آپ کا یوٹیوب چینل فرش ٹائم دیکھا اور میں نے وشواس کیا اور پربو سے میں نے یہی بولا کہ میں پرمیشور کے بھابن میں جاؤں گی ایک بار آپ کے داس سے جرور ملوں گی اور فرش ٹائم میں یہاں آئیں تو مجھے بشواس ہوا اور سیکنڈ ٹائم میں میں نے یہاں لے ہینڈ پریے کروائی اور مجھے پرمیشور نے ازاد کر دیا میں دھنے بات کرتی پرمیشور کا اور پرمیشور کے داس کا بھی دھنے بات کرتی ہوں بلو ہالیلویہ کتنے سال سے تھا یہ گٹھیا بے میں پروپلم دس سال سے تھا ابھی آپ تھوڑا سا چل کے دکھاؤ شابہ شابہ ایک بار دوڑ کے دکھاؤ شرماؤ نہیں میں دوڑ رہا ہوں آپ کے ساتھ بولو یہ سو مسی کی چہے بولو یہ سو مسی کی چہے بولو یہ سو مسی کی چہے اور یہ یہ شو گٹھیا بے ختم ہو گیا تاریف کرو چور چھے ہاں 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 نیکسٹ ہنجی 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 سنیں گے سب سنیں گے ہنجی ہنجی پروفٹ کی بہت 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 بڑی گواہی ہے یہ بہن اپنی گواہی دے رہی ہے یہ بتا رہی ہے کہ ان کو آٹھ سال سے یورین انفیکشن اور چھ سال سے سٹمک میں انفیکشن تھی اور بارہ سال سے لکوریا کی بیماری تھی اور ایک سال سے اس کی نیلنچی تھی اور ان کو گلتیاں ہو جاتی تھی تھائیس پہ اتنی بڑی بڑی گلتیاں ہوتی تھی ڈیڑھ سال سے اور جب انہوں نے بیلڈنگ فنڈ کے لیے بھیج بھویا اور لے ہینڈ پریئر کروائی یہ بتا رہی ہے کہ ان بیماریوں سے یہ بالکل اجزاد ہو چکی ہیں حالیلویہ بھولو یسو مسیح کی چین بھولو یسو سالے بھولو یا آپ اپنے اس لڑکی کو کسی نے پہچانا نہیں ہوگا کھڑی چننی اتار اپنی اور آرام سے کچھ لوگوں نے پہچانا ہوگا آپ کو بتا ہے پچھلے سنڈے سے پچھلے سنڈے میں اس کی پروفیسی کر رہا تھا یہاں پر کتنے لوگوں کو پتا ہے یہاں پروفیسی کر رہا تھا اور یہ نام سن کے یہاں پر اپنے اپنے بارے میں سن کر یہاں گڑا رہی تھی اور رو رہی تھی دیکھا کہ نہیں اور اس کے بعد کیا ہوا آج یہ کتنی گوائیاں چار گوائیوں کے ساتھ اور یہ دیکھو گلٹیاں تھی شریر پر سکین میں پروبلم ہر چیز میں پروبلم لیکن آج بلکل آزاد ہے شماسی کے نام میں سنیں گے سنیں گے ہاں جی ہالیلویہ سب کو جائے مسی کی پاپا جی کو بھی جائے مسی کی میری سب سے بڑی گوائی یہ ہے کہ میرے پیٹ میں بہت زیادہ انفیکشن یورین انفیکشن اور مجھے بہت بڑی بڑی رسولیاں تھی گلٹیاں تھی اور میں بولنا نہیں چاہتی بڑ جو پروبلم تھی مجھے میں بولنا چاہتی ان سب کے لیے کہ جو لوگ وشواز نہیں کرتے اور کئی بار میں نے بھی ایسا سوچا وہاں پہ بیٹھ کے آپ کی تیرہ کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے کی نہیں لیکن میں سچ میں بولتی ہوں مجھے اتنی بڑی بڑی گلٹیاں تھی مجھے تھائی میں اور رسولیاں بھی تھی جس سے میں دو سال سے بہت زیادہ پریشان تھی میں نے ڈاکٹر سے لاز بھی کروایا لیڈی سے جین سے دونوں سے کروایا بٹ مجھے بلڈ آتا تھا بہت زیادہ اور انفیکشن کی اتنی پروبلم تھی کہ کھتا بھی نہیں ہوتی تھی اور میں بہت اور پربو کا میں دھنے واد کرتی اور پربو جی کہ داس کا بھی میں دھنے واد کرتی جنہوں نے میرے لئے پریے کی اور میں ٹھیک ہو گئی ہوں بلکل ہر ایک بیماری سے ہر ایک ہر ایک پروبلم سے میں چنگی ہو چکی ہوں پربو یشو مسی ناسری کے نام میں اللہ علیہ اللہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور کاؤں پرمیشور تیرا دھنے واد آج میری باری ہے آج میری باری ہے بولو یشو مسی کی جہ بولو یشو مسی کی جہ بابا ایک بہت بڑی گواہی ہے یہ بہن بتا رہے کہ ان کو سات سال سے سروائیکل کی پروبلم تھی اور انہوں نے بہت دوائیا کروائی پر کوئی فرق نہیں پڑا جب انہوں نے لائیو اپوائیمنٹ لیا اور آپ نے ان کے لئے پروبیشور کیا کہ پرمیشور آپ کو ہر ایک بندن سے ازاد کرنے کے لئے جا رہا ہے یہ بہن نے رسیو کیا اور بتا رہے بولو یشو مسی کی جہ بولو یشو مسی کی جہ انجی انجی سنیں گے دھیان سے میں پروبھٹ جی کا اور اپنے جیشو راجہ جی کا بہت بہت دھنیا باد کرتی ہوں جنہوں نے میرے کو جہاں پہ کھڑے ہونے کا ٹائم دیا میرے کو اور میرے بیٹے کو بہت زیادہ سروائیکل تھا ہم پورے پتے کے پتے گولیاں کھا کے ختم کر لیتے تھے اور جب ایک بار ہم نے اپنے پروبھٹ جی کی پر اسے سنی اس میں بہت رہے تھے جن کا سروائیکل ہے وہ گیب ہو رہا ہے تو میرے ہوا راجہ کی آگ میں جلکے میری ساری سروائیکل گیب ہو گئی میں ساری مہمہ اپنے پروبھٹ جی کو اور اپنے جیشو راجہ جی کو دیتی ہوں اور بہت بہت دھنیا باد کرتی ہوں اپنے جیشو راجہ کا تریف کرو چور سے بلہ اللہ اللہ سنن کے دیکھو سروائیکل کی پروبلم تھی اس بیان میں بتایا اور جب اس نے پروبھٹ جی کو رسیو کیا پروبیشور نے چمتکار کیا میں کہا رہا ہوں کوئی بھی سروائیکل مائنگرین اگر چاہے پچیس سال ہے تیس سال ہے میں کہا رہا ہوں بندن ٹوٹ رہے ہیں آجی شمازی کے نام میں ہالیلویا پروبھٹ جی یہ بھائی اپنے بھائی کی گواہی دے رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ پانچ سال سے یہ بیمار تھے اور ٹوٹلی بیٹ پر تھے اور یہ بلکل بھی کھا پی نہیں سکتے تھے پانچ سالوں سے اور جب یہ یہاں پر آئے انہوں نے بیلڈنگ فنڈ کا بیٹ بھویا اور آپ نے ان کے لئے پریئے کی پروبھٹ جی کیا اور یہ بتا رہے ہیں کہ پانچ سال بعد کھڑے ہو چکے بلکل چنگے ہو چکے ہیں ہالیلویا بولو یہ سو مسی کی جہ بولو یہ سو مسی کی جہ اور پروبھٹ جی دوسری قواہ ان بھائی کی ہے یہ بتا رہے ہیں کی مارچ میں ان کے پیر کی ہڈی ٹوٹ گی تھی اور ڈاکٹر نے بولا تھا کہ آپ کا آپریشن ہوگا روڈ ڈلے گی پہ انہوں نے آپریشن نہیں کروایا اور اپنی پریئر کرائی یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی ہڈی چڑ چکی ہے آپریشن کینسل ہو چکا ہے ہالیلویا سارے بولا ہالیلویا ہاں ہاں کیاں سے سنیں گے یہ ہڈی کیسے جوڑی ہاں ہاں پیٹ آو پہ پھون کرا تھا بہت لوگوں کا نہیں بتا ہڈیاں کیسے جڑتی ہیں آپ چاہے کچھ بھی کھاؤں لیکن بیبل میں لکھا بھتن سہیتہ میں اس کے چونتیس میں بیبل بولتی ہے کہ پرمیشور ہڈی ہڈی کی رکشہ کرتا ہے اور یشو مسیح کو یہ وعدہ کیا ایک بھی ہڈی ٹوٹنے نہیں پائے گی ہالیلویا یاد رکھنا کہ یشو مسیح کو کروس پر چڑھایا گیا تھا لیکن پرمیشور اپنے وعدوں کا پکا ہے اس کی ایک بھی ہڈی ٹوٹنے نہ پائی ہالیلویا ہالیلویا ہمیتر آتما اپنے لوگوں کو یہ آچھین بات دے رہے مہت سارے لوگ میں کہا رہا ہوں کہ اگر آپ مسیح میں سہی دن سے چلتے ہیں پرمیشور آپ کو ایک خرونچ بھی نہیں ہونے دے گا اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور پرمیشور سے کہوں پرمیشور آج سے مجھے اپنے وچنوں پر چرنا سکھا دے اس مسیح کے نام میں نیکسٹ تاریف کریں جوڑ سے بھر لو یسو مسیح کی جہ ہالیلویا پروفر جی بہت بڑی گواہی ہے یہ مادہ اپنی گواہی دے رہی ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ سنتیس سال سے انہیں گوب پرابلم تھی انہوں نے بہت ڈاکٹروں کو بھی دکھایا اور دوائیاں بھی کھائی بلکل بھی آرام نہیں آیا اور جب یہ چرچ میں آئے انہوں نے وشواس کے ساتھ انہیں ٹھیک آئل اور انہیں ٹھیک آئیل اور انہیں ٹھیک آئیل اور انہیں ٹھیک آئیل یوز کیا اور یہ بتا رہے ہیں کہ سنتیس سال کی گوب پرابلم چاہی بلکل ازاد ہو چکے ہیں بولو یسو مسیح کی جہ بولو یسو مسیح کی جہ پپا جن جائم سی دی میری سنتیس سال ہو گئے سی میں نو گوبت پرابلم سی میں ٹھیک نی ہو رہی سی میں ڈاکٹران بہت نو دوائی دوائی لہی دوائی ٹھیک نی ہوئی بلکل بھی جدو میں چار چون لگ گی ہالی 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 سیجے سیجے میں نو پرمیشور نے اجیاد کرتا ہے آپ کو سنتیس سال سے گوبت پرابلم تھی اس بہن کو سنتیس سال سے گوبت پرابلم لہو بہنے کی پرابلم تھی اور پرمیشور نے اس کو آزاد کر دیا اس نے پروفیسی کو رسیف کیا میں کہا ہوں آخر کسی کو لہو بہنے کی پرابلمز ہے جو کئی بابا سیر ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اسی سکرین کی طرف دیکھو میں کہا ہوں یہ ہاتھ آج میں کہا ہوں کہ آپ کو آزاد کرائیں گے اسی سمیں آپ کو بلیسنگ ملے گی جن کے پاس بچہ نہیں ہے وہ ہاتھوں کو اٹھاؤ اور سکرین کی طرف ہاتھ دیکھو میں کہا ہوں کہ یہ ہاتھ جتنے لوگ بھی آج گھر جا کر ایسے ہی رکتی سے ہاتھ ملائیں گے یا وہ پریشان ہے میں کہا ہوں کہ آپ کے ہاتھوں میں سامر تھا رہی ہے ایسے مسیح کے نام میں ہاں جی ہاں جی ہٹیں سائیڈ میں اوپر اٹھائیں جلدی سے سرکاری نوکر کس کی لگی ہے ابھی یہاں کھڑا تھا وہ گورنمنٹ جو کس کی لگی ہے اٹھاؤ پر ہاں جی ہاں جی سب کو جائے مسیح کی پاسٹر جی کو بھی جائے مسیح کی ایسا ہے جی میرے یہ تھوڑے سے لکھنے میں گلتی ہوگی تو میرے دھانے کٹے پڑے تھے خیت میں تول نہیں رہے تھے میرے پاس میسیج نہیں آ رہا تھا میرے پندرہ سولہ دن خیت میں ڈال رکھے تھے میں پربو کے دیا کرت بولتا تھا پربو میرے دھان کیسے تولیں گے میں تھا مارا جاؤں گا جمیں تھکے بلے رکھی ہے تو چار طریقوں پاسٹر جی نے پروفیسی کی تھی اکیسانوں کے لیے منتری جی کا من بدلے تو اگلے دن میرے پر میرے کو میسیج آیا کہ آپ کا دھان تولنے جا رہا ہے منڈی میں تو میرے کا بلائے گیا تو میرے دھان تولے سارے بلائے حالیلویہ تیری گوائی لیتا ہوں رکھ جا ایک اور گوائی چپ کر تیری گوائی بعد میں لوں گا ادھر کرو مائک جلدی کرو بٹا بٹھا گلت گوائی لکھی ہوئی ہے ہاں 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 بریسٹ میں کینسر تھا آپ کو بریسٹ میں کینسر تھا ادھر کر کیمرا بریسٹ میں کینسر تھا اور لائی اپوائنٹمنٹ اس نے لیا بیٹی بیٹی نے آپ کی ان کی بیٹی نے اچھا اچھا چھا ہاں بریسٹ میں کینسر تھا ان کی بیٹی کو ابھی آپ دیکھ رہے تھے ان کی بیٹی آسٹریلیا میں ہے اور دو لڑکیاں آسٹریلیا میں اپوائنٹمنٹ لے رہی تھی اور میں نے لائیو میں ان کے لیے پریئر کیا تھا بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا اور وہ بتا رہی ہے پہلے اس نے بتایا تھا کینسر تھا اب اس کی ماں گوائی دے رہی ہے اس کا کینسر گیاب ہو گیا ایشو مسیح کے نام میں ایسا ہی ہے کینسر اب ہے اس کو ابھی کینسر گیاب ہو گیا کہاں پر ہے لڑکی وہ آسٹریلیا مائکر آگے آسٹریلیا آسٹریلیا میں تاریف کرو جور سے بلا حالیلویہ مائکر 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 ادھر ادھر ابھی لائیو اپوائنٹمنٹ کرنے کا فائدہ ہوا گی نہیں بہت جاؤ میں ان لوگوں کو بول رہا ہوں جو سن رہے ہیں لائیو اپوائنٹمنٹ کرنے کا فائدہ ملا کینسر اڑ گیا اور ان دونوں بہنوں میں دوسٹ آتما کی پرابلم تھی پرمیشن نے ازاد کیا نیکسٹ لے انڈ پری کرائی کمر میں در تھا سکن پرابلم تھی ہیلتھ میں پرابلم تھا پویتر آتما نے چھٹکارہ دیا جور سے تاریف کرو جور سے سات سال سے تھائیریڈ کی بیماری تھی آگے آؤ سات سال سے تھائیریڈ کی بیماری تھی تھائیریڈ بس کتنے سات سے بیماری تھی سیسٹر سات سال سے سات سال سے کیا لیا یہاں سے تیل اور پانی تیل پانی دو تیرے گھر آب ہی ملا ہے میری بابا انوائنٹنگ وائٹر اور آئین لیا اس نے اور پرمیشور نے وہ تھائیریڈ گائب کر دیا جور سے تاریف کرو جور سے کڈنی میں پرابلم تھی بہت سارے لوگوں کو کڈنیوں میں پرابلم ہے اور ان کو نئی وشواس کہ کڈنیاں کیسے چنگی ہوں گی ڈیلسیز کراتے ہیں لوگ دیکھو آپ کے سامنے ہے کہ اس نے بھی انوائنٹنگ وائٹر ہوئے لیا اور پرے ٹاور پر فون کر آیا اور پویٹر آتما نے ان کڈنیوں کو چنگا کر دیا تاریف کریں جور سے جلدی 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 تین دن سے فیور آ رہا تھا آپ کو پتہ ہے کون سا فیور جو آج کر چل رہا ہے اور پرمیشور نے آزاد کر دیا نیکسٹ آن لائن پر فیسی کو سنا اس کو بچے کی آسیش نہیں تھی کنہ چیر ہو گیا پانچ سال بعد پہلا دو بیٹیاں آ تو چھڑنا دو بیٹیاں آگے آگے سنان دی آگیا بیٹیاں پھر اتھے کی کرنا ہی ہے پر مائک کر مائک پکڑ وہ چھوڑ دے بیٹیاں مجھے نہیں پتا اس کے بعد تیرے کو بیٹا کتنے سال سے نہیں ہوا پانچ سال بعد وہ پوچھ رہا ہوں میں تجھے پانچ سال بعد وہ پوچھ رہا ہوں نا پانچ پانچ سال کے بعد بیٹے کی آسیش ملی آپ کی بانچ جی کو آن جی دو بیٹے ایک بیٹے تین بچے کٹھے 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 کہہ رہی ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے پہلی میں نے پنجابی کٹھے دو نیاڈیاں سی کے ایک بیٹا پانچ سال بہت ہے ہوں کہ دو کٹھے ہوئے ایک اور ہویا پین ہوئے کٹھے میں ایک تو مانگ یا سی دو دتے پر ہوں نے بیٹے ایک بیٹی دتی تین بچے کٹھے ہوئے تین بچے کٹھے ہوگے پین اللہ تاریف کرو چور سے بولو یہ سمسی کی جائیں بولو یہ سمسی کی جائیں یہ کیا بار بار لڑکی ہوئے گی پھر لڑکی ہوئے گی تینٹہ ہی کٹھے ہوگے تاریف کرو چور سے شاہباز فیدا ہے کی نہیں پربوگا ہے کی نہیں کچھ لوگ بولتے رہتے ہیں ہاں جی ایک بچارہ پچھلی بار آیا تھا پانچ لڑکیوں کے چکر میں بھائی صاحب ایک لڑکے کے چکر میں پانچ لڑکیاں کر گیا پرمیشور کام کرتا ہے دیکھو اون لائن پرین کو رسیو کیا اس بھائی نے آنکھ میں کالا موتیا تھا اور وہ کالا موتیا بھلکل صاف ہو گیا تاریف کرو چور سے ہاں ہاں نیکس اٹھتیس ڈالر کی میرائیکل منی میرائیکل منی ڈالر کی میرائیکل منی ہوئی اور وہ کرونا کی ریپورٹ نورمل ہوئی تاریف کریں گے ہاں جور سے ہاں جی ہنجی نیکس مائیگرین پرابلم تھی پچیس سال سے یوریک ایسیڈ تھا آپ کو بھی اور شروائیکل کی پرابلم تھی اور نشے کی پرابلم تھی اور جیسے ہی آپ نے ریسیو کیا پروفیسی کو اس کے بعد مائیگرین گائیپ ہو گیا یوریک ایسیڈ گائیپ ہو گیا پتیس سال کی بیماری سے آزاد ہو گیا نیکس جو اور سے تاریف کرو جو خوش ہیں ان کی گوائیاں آنے والی ہیں جو پرابو کو ان گوائیوں کے ساتھ بھیٹ چڑھا رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بھی تاریف پویتراتمہ جلدی کرانے والا ہے عیش مسیح کے نام میں یاد رکھنا آپ کا تاری بجانا پرمیشور کو پرسند کرنا ہے کتنے لوگ ان کے گوائیوں سے جل رہے ہیں ہاتھ اٹھائیں گے دو چار ہیں پرمیشور ان کو مت لکھ رہا ہاں سندرہ سال سے شراب کا نشا کرتا تھا پرفیسی کو رسیب کیا اور اسی سمیں آزاد کر دیا پرمیشور نے ہالیلویہ انوینٹنگ وارٹر اوئے لگایا پانچ سال سے ہاتھوں میں الرجی تھی اوپر کرو اپنے ہاتھ اس کے الرجی تھی ہاتھوں میں الرجی تھی اور پرمیشور نے ازاد کر دیا بھائی سب ہاتھ اٹا پرمیشور نے بھائی کی آنسیز دیا مرائیکل منی ہوا آن لائن پروفیسی کو سنا کانوں میں پرابلم تھا ایک کان بلکل نہیں سنائی دیتا فری ہو گیا بہرہ پانچہ آگیا عیش مسیح کے نام میں اور یہ کیا لی آئی یہ کان سے نکلا ناک سے نیچے تو تار پہلے کیا نکلا کیسے نکلی ہے پپا جی ہم ہاتھ چھوڑ دو دکھاؤ ہاتھ کان میں دس سال سے ہاتھ سیدھا کرنا پکڑو دکھاؤ اس کو دس سال سے کان میں بہت درد دس سال سے گزا وادا یہ ہے کالے کیوں نہیں یہی تو پہلے جھاڑ پوک کرائی جھاڑ پوک کرائی ہاں جی سنو کس کو جھاڑ پوک کرانی ہے جھاڑ پوک جس کو کرانی اگلے سنڈے جھاڑو لے کیا نا میرے لیے سو جھاڑو لے کیا نا پاپا بول رہا ہے کہ جس کا کان میں درد ہے یہ انگری رکھیے ہم بسواس کے ساتھ رکھے کان میں انگری تو انٹی وائل لیا تو کان سے دھا رہا پتھل نکلا کان سے پرمسور کے دنیوان پاپا بیجندر جی اس کا بان میں اچھا دس سال سے کان میں در تھا جوکٹروں پر جا رہے تھے اور اس کے بعد کیا کرا جھاڑا فوک کرائی ہاں جو جھاڑا پوک کرائی پہلے جانتا نہیں پرمسور میں ایسے ایسے جھاڑو لے کیا جو جھاڑو لے جانتا اس کا تر جاتے اچھا پھر کیا ناہی نکلا ناہی نکلا یہ کیسے نکلا اب کیسے نکلا اور یہ پوری کی پوری گوڑی باہر آگی کان سی آئی میری بابا بیہار سے پاپا جی بیہار سے سن لو بیہار والو جو لائیو دیکھ رہے ہیں تمہاری بھی گوڑیاں نکل رہی ہیں تاریف کرو چور سے اللہ علیلویہ کوئی بات نہیں بس ہو گیا آن لائن پروفیسی کو سنا لو جی لو ساڑھی ماتا دی جھاڑی آگی جھاڑی آگی ہے اور ایک اور بیٹا بھی ہو گیا بیٹا بھی ہو گیا تاریف کرو اللہ علیلوہ جھاڑی سوپسی جھاڑی ہاں جی سنیں گے گوائی سنیں گے جلدی سے جھاڑی مسیح کی سب کو پروفیڑ جی کو پاپا جی کو بھی جھاڑی مسیح کی پاپا جی نے کرونا کے دوران جو آن لائن پروفیسی کر رہے تھے اس میں بتایا تھا کہ میرا ایک چیلہ ہے جو اپنی نئی گاڑی لینے جا رہا ہے اور اسی دن ہم نے ایک چھوٹا ہاتھی گاڑی لی اور ہمارے گھر میں بیٹا ہونا تھا اور ڈاکٹر نے وہ ڈیلیوری کے لیے منع کر دیا تھا کہتا کہ ماں اور بیٹے دونوں کو خطرہ ہے کوئی نہیں بچے گا لیکن ہم نے پریئر ٹاور سے پریئر کرائی اور ڈاکٹر نے وہی بیوی نارمل ہو گیا ہے نہیں نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں تیرے کو کیسے بتا بیٹا ہونا تھا ہمیں پاپا جی پہ بشواس تھا آشیروات یہیں سے لے گئے تھے تعریف کریں چور سے بھلا ہالیلویہ ہالیلویہ بشواس کر رہے ہیں گاڑی لی تھی اسی دن پروفیٹ جی میری وائیف کی سپنے میں آئے اور کہتے ہیں بیٹا یہ تو ایک گاڑی آئی ہے ابھی دس اور آنی ہے بھلا یہ سو مسیح کی جہے بھلا یہ سو مسیح کی جہے بھلا ہالیلویہ ہالیلویہ اگر دس تیری آسکتی ہیں تو ایک میری بھی آسکتی ہیں بالکل سارے بھلا ہالیلویہ شاواز شاواز تعریف کریں جور سے سات سال کی بیٹی تھی اس کے بعد کنسیو نہیں ہو رہا تھا سات سال سے پاپا جی کو جائے مسیح کی میرے دوست نے چھات سے جگتار جنگی نے بتایا پربو کے بارے میں تو میں نے جیسا ہی چارچ میں آنا سرو کیا اور پربو کے حجور میں تو میں نے یہ پروفیسی کو کنسیو کیا کنسیو کیا تو میری گھر بھالی ابھی دو مینے سے پرگنیٹ ہے دو مینے سے پرگنیٹ ہے پہلے پہلے کتنے بچے ہیں او کے پاس تین بیٹی ہیں تین بیٹی ہیں اچھا اس بار کیا چاہتے ہو بولو یار پربو کے گھر میں کھڑے ہو آسیرباد آسیرباد نہیں آسیرباد تو میں دے دوں گا لیکن پھر تم کہوں گے ملا نہیں کچھ آسیرباد کیا چاہیے کھل کے بولنا بیٹا چاہیے یک دیوار ریکوڈنگ بھی تو لینی ہے کیا چاہیے بیٹا چاہیے بیٹا چاہیے کتنے وہ کہہ دی کٹھے دین ہوگے یہاں تو ہے چمتکار ہے حالیلویہ چھیک ہے بیٹا ملے تجھے یشو مسی کے نام میں بولا حالیلویہ یہ دیکھو سات سال کے بعد بیٹیاں ہونے کے بعد تین بیٹیاں ہونے کے بعد اس کے بعد دوبارہ کنسیب نہیں کر پائے سات سال تھوڑے نہیں ہوتے لیکن جب اس کو بتایا کس ان کے دوست نے کہ وہاں پر جاؤ پروفیٹ بجندر سنگھ مشٹری میں جاؤ یہ شمتکار کرتا ہے اور اس بھائی نے وشواس کیا اور آج اس کی وائف دو مہینے سے پریگنٹ ہے بولا حالیلویہ اگر یہ گواہی دینے کے لیے ہے اگلی گواہی تری پرمیشور بنائے گا یشو مسی کے نام میں ہاں جی ہاں جی مجھے آپ سے بھی دو مہینے ہوئے جی دو مہینے گئے میری کر بڑی پریگنٹ ہے انوینٹنگ وارٹر انوینٹنگ وارٹر آئیل کی رہا بھائی جب سے یوز کیا اس کی وائف سات سال کے بعد پریگنٹ ہوگی تاریف کرو چور سے بولا یشو مسیح کی ہاں ہاں ٹھیک ہے رجسٹری ہوگی مکان کی اور بچہ اولٹا تھا سلٹا ہو گیا مدسیدہ ہو گیا پورا پریوار بیمار تھا بریسٹ میں پرابلم تھی آزاد ہو گئے گانٹھیں تھی رسولیاں تھی آزاد ہو گئے دو سال بعد بائیک اور مرائکل منی کی اسیش ملی اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور ان گوائیوں کے لیے ستوٹی کی بھینٹ چڑھائیں گے پرمیشور کو تاریف کرو تاریف کرو اگر آج آپ خوش ہیں تو پرمیشور بھی آپ کی خوشی کو دیکھ رہا ہے اور جلدی آپ کی گوائیاں بنانے والا ہے آئیے ہم سب وچن کی سیف کئی میں جائیں گے جلدی جلدی اپنے سر پر ہاتھ رکھیں اور ہی سمیں پریئر کو سنیں گے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور ایک ہاتھ